شروع کروں بات بات ارز کروں شروع کروں آپ سے ہی بات کر رہا ہوں آپ تمام حضرات سے جو آپ سامنے بیٹھے آپ ہی سے بات کر رہا ہوں تو یہاں سے میں بول رہا ہوں وہاں سے آپ بولی میں نے ارز کیا کہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ محمد آج بھی اللہ کے رسول ہیں جب ہم کہہ رہے ہیں کہ محمد آج بھی اللہ کے رسول ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مصطفی آج بھی رحمت للعالمین ہے آج بھی عالمین کے لیے رحمت ہے مصطفی کسی ایک خطے کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے کسی ایک ملک کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے مصطفی آلمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے اور چونکہ یہ مسلمان اور کلمہ گو امتِ مصطفیٰ میں ہیں تو سب سے زیادہ ذمہ داری یہودیوں کی نہیں ہے عیسائیوں کی نہیں ہے بدپرستوں کی نہیں ہے سب سے زیادہ ذمہ داری امتِ مصطفیٰ کی ہے کہ وہ پوری دنیا کو اپنے عمل سے یہ بتائے کہ ہم رحمت کے ماننے والے ہیں زحمت کے ماننے والے نہیں ہیں ہم رحمت کے ماننے والے ہیں ہم رسولِ رحمت کے ماننے والے ہیں ہم نبی کے رحمت کے ماننے والے ہیں جو خود رحمت نہیں بن گیا جسے اللہ نے رحمت بنایا توجہ ہے جسے اللہ نے رحمت بنایا ہے ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں تو دیکھئے جو سیرتِ رسول ہے جو سوانِ رسول ہے جو کردارِ رسول ہیں اس نے ہمیں بہت سے سبق دیئے ہیں اس نے ہمیں بہت سے اسباق سکھائے ہیں اس نے ہمیں بہت سے درس دیئے ہیں وہ آج بھی تدریس کی منزل پر ہیں اور یہ نورِ مصطفیٰ کا سلسلہ یہ اس وقت سے شروع نہیں ہوا کہ جب مصطفیٰ کوہِ ابو قبیس پر بلند ہو گئے اور انہوں نے مکہ کے کافروں سے خطاب کیا نورِ مصطفیٰ کا سلسلہ اس وقت سے ہے جب سے خود نور ہے سبت جو ہے آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی آپ کے ہاتھ مجھے دکھائی دیں گے آپ ہاتھ بلند کریں کہ تو مجھے معلوم ہوگا کہ جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں اور ہم جس کا تذکرہ کر رہے ہیں جس مصطفیٰ کا وہ بدھ شکن ہے تو بدھ بن کے میرے سامنے نہ بیٹھیں بولتا وہ مجمع ہونا چاہیے اور ذکر ہو رہا ہے ختمی مرتبت کا ذکر ہو رہا ہے مقصدِ تخلیقِ کائنات کا ذکر ہو رہا ہے صاحبِ لولاک کا ذکر ہو رہا ہے تاہا کا ذکر ہو رہا ہے یاسین کا ذکر ہو رہا ہے مزمل کا ذکر ہو رہا ہے مدسر کا ذکر ہو رہا ہے شاہد کا ذکر ہو رہا ہے بشیر کا ذکر ہو رہا ہے نظیر کا ذکر ہو رہا ہے سراجِ منیر کا ذکر ہو رہا ہے حسنین کے نانا کا ذکر ہو رہا ہے علی کے بڑے بھائی کا ذکر ہو رہا ہے فاطمہ کے بابا کا ذکر ہو رہا ہے عبد المطلب کے پوتے کا ذکر ہو رہا ہے عبداللہ کے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے ابو طالب کے بھتیجے کا ذرا سا بولنے والے جو لوگ ہیں وہ میرے قریب آ جائیں جو بولنا نہیں جانتے وہ پیچھے چلے جائیں ذرا سا بولنے والے میرے آگے قریب ہیں مجھ سے قریب ہو جائیں ذکر مصطفیٰ پر بھی اگر کوئی نہ بولے تو پھر اس سے میں کیا بولوں اگر پیغمبر صرف اپنے اصحاب کو مخاطب کرتے تو بات ہم سمجھ جاتے کہ اسی دور کے لیے ہے یہ نہیں کہا یا اصحابی یہ نہیں کہا یا امت محمد یہ بھی نہیں کہا کہا ایوہ الناس یعنی پیغمبر قیامت تک آنے والی انسانیت کو مخاطب کر رہے ہیں اور اصحاب کے ذریعے سے پیغمبر نے اپنی ابتدا کے بارے میں ارشاد فرمایا اپنے آغاز کے بارے میں ارشاد فرمایا اپنی ابتدا کے بارے میں ارشاد فرمایا اور پیغمبر نے اس شان سے اپنا تذکرہ شروع کیا تو اب امت کو بھی وہیں سے تذکرہ رسول شروع کرنا چاہیے جہاں سے خود رسول نے اپنا تعرف کر آیا جہاں سے خود رسالت مہاب نے اپنا تعرف کر آیا ایک بار پیغمبر نے اصحاب کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اپنے آغاز تخلیق کے بارے میں ارشاد ہوا ارشاد ہوا کہ اللہ نے تمہارے نبی کو خلق کیا اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے ان اللہ تعالی قبل خلق الاشیاء خلق نور و نبی کیوں کو اب میں چند دمہ آپ کے حوالے کروں توجہ ہے سب کی سلامت رہے ہیں آپ اب ترجمہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں ان اللہ تعالی قبل خلق الاشیاء خلق نور و نبی کیوں کو اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے ہر شئے کی تخلیق سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو خلق کیا جیدر ہے سلامت رہے ہیں آپ اللہ نے اشیاء کی تخلیق سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو خلق کیا اب آپ نے غور فرمایا کہ اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ اشیاء کی خلقت سے پہلے تمہارے نبی کا نور خلق ہوا اب میں اگر اشیاء کی فہرز گنوانا شروع کروں تو اللہ نے کہہ دیا ما نفدت کلام اللہ ما نفدت کلمات اللہ تم زندگی اپنی گھما دوگے تم زندگی اپنی صرف کر دوگے لیکن پھر بھی اللہ کی بنائی ہوئی اشیاء کا تم حسار نہیں کر سکتے تم انہیں گن نہیں سکتے اب کائنات میں جہاں جہاں پر بھی آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے ہر چیز پر لفظ شیع کا اطلاق ہوتا ہے یعنی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو شیع نہ ہو توجہ ہے یہ فرش شیع ہے یہ عرش شیع ہے یہ آسمان شیع ہے یہ لوح شیع ہے یہ قلم شیع ہے یہ کرسی شیع ہے یہ ملائکہ شیع ہیں یہ انبیاء شیع ہیں یہ فرشتے شیع ہیں یہ سرادقات شیع ہیں یہ ہجابات شیع ہیں یہ دریا شیع ہیں یہ سمندر شیع ہیں یہ پہاڑ شیع ہیں یہ جبل شیع ہیں یہ چٹان شیع ہیں یہ جھرنے شیع ہیں یہ آبشاریں شیع ہیں یہ انسان شیع ہیں یہ انبیاء شیع ہیں یہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب شیع ہیں یہ جنتیں شیع ہیں یہ جہنم شیع ہیں یہاں تک کہ خلا شیع ہے یہ فضا شیع ہے یہ ہوا شیع ہے یہاں تک کہ مشرق شیع ہے مغرب شیع ہے شمال شیع ہے جنوب شیع ہے یہاں تک کہ روح شیع ہے روح بھی شیع ہے تو زمین سے آسمان زمین سے آسمان سرا سے سرعیہ مشرق سے مغرب انسان سے جنات فرستوں سے ملائکہ انبیاء سے رسول سب شیع ہیں اور اللہ کا رسول کہہ رہا ہے میں ہر شیع سے پہلے ہوں یہ ترہی سلامت رہے ہیں آپ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے میں ہر شیع سے پہلے ہوں اس کا مطلب ہے ابھی میں نے فیرز گنوا دی اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ قبلہ خلقہ اشیع اللہ نے اشیع کی خلقت سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو خلق کیا اس کا مطلب ہے کہ زمین سے پہلے مصطفیٰ ہیں آسمان سے پہلے مصطفیٰ ہیں چاند سے پہلے مصطفیٰ ہیں سورج سے پہلے مصطفیٰ ہیں ستاروں سے پہلے مصطفیٰ ہیں انسان سے پہلے مصطفیٰ ہیں جنات سے پہلے مصطفیٰ ہیں جنتوں سے پہلے مصطفیٰ ہیں عرش سے پہلے مصطفیٰ ہیں کرسی سے پہلے مصطفیٰ ہیں لاؤ سے پہلے مصطفیٰ ہیں قلم سے پہلے مصطفیٰ ہیں جنتوں سے پہلے مصطفیٰ ہیں نہیں اب اور آگے بات بڑھاؤں جبرائیل سے پہلے مصطفیٰ ہیں توجہ فرمائی آپ جبرائیل سے پہلے مصطفی اسرائیل سے پہلے مصطفی میکائیل سے پہلے مصطفی اسرافیل سے پہلے مصطفی سلسائیل سے پہلے مصطفی دردائیل سے پہلے مصطفی ہوا سے پہلے مصطفیٰ بہت نہیں فرمایا آپ نے ہوا سے پہلے مصطفیٰ مٹی سے پہلے مصطفیٰ زمین کی سطح سے پہلے مصطفیٰ تو اب کیوں نہ کہہ دو کہ آدم سے پہلے آدم سے پہلے مصطفیٰ نوح سے پہلے مصطفیٰ ابراہیم سے پہلے مصطفیٰ موسیٰ سے پہلے مصطفیٰ عیسیٰ سے پہلے مصطفیٰ یعنی کچھ نہ تھا مصطفیٰ تھے کچھ نہ تھا مصطفیٰ تھے لیکن ایک گوشہ اور آپ کے حوالے کر دوں اجازت ہے یعنی ہر مخلوق سے پہلے ہیں مصطفیٰ جہاں جہاں پر بھی لفظ مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے ہر مخلوق سے پہلے ہیں مصطفیٰ کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق کے اول ہے مصطفیٰ اولوما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا یعنی ہر شہ سے پہلے ہر مخلوق سے پہلے ہے مصطفیٰ تو اب مخلوق کی فیرز گنوا ہوں تو میں گنوا چکا آپ خود اپنے ذہن میں مخلوقات کی فیرز لے آئیے اور ہر مخلوق سے پہلے نورِ مصطفیٰ ہے ہر مخلوق سے پہلے ذاتِ مصطفیٰ ہے ہر مخلوق سے پہلے وجودِ مصطفیٰ ہے ہر مخلوق سے پہلے ظہورِ مصطفیٰ ہے سب سے پہلے ہیں نا مصطفیٰ تو اب مخلوقات کی فہریس آپ کے حوالے ہیں لیکن میں ایک اور چیز آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ قرآن نے کس کس کو مخلوق کہا ہے دیکھئے کائنات میں جتنی اشیاں ہیں جتنی چیزیں ہیں ساتھ موت و حیات کے دائرے میں ہیں یعنی اشیاں میں سے یا تو کوئی زندہ ہے یا کوئی مر چکا ہے یا کوئی چیز ہے یا کوئی چیز نابود ہو گئی توجہ فرمائی آپ ہر شہ موت و حیات کے دائرے میں ہے جو ہے اس کو کل نہیں ہونا ہے ہر کوئی اپنے آپ کو مستقل زندہ تصور نہ کرے اور سب یہ تصور کریں کہ ایک نہ ایک دن قابر میں جانا ہے اور قابر میں مصطفیٰ نے آکے اگر سوال کر لیا کہ میری اہلِ بیعت کے ساتھ کیا کیا میری ضروریت کے ساتھ کیا کیا توجہ فرمائے آپ کہ جنے میں نے اپنے کاندھے پر بلند کیا ان حسن و حسین سے محبت کی تھی یا نائے پوچھیں گے نا مصطفیٰ کہ میں نے دو گرا قدر چیزیں تمہارے حوالے کی تھی ایک کتاب اللہ اور ایک میری اطرت دیکھئے پیغمبر نے اشارت فرمایا تھا کتاب اللہ و اطرتی اہلِ بیعت یہ لفظ ہیں کتاب اللہ و اطرتی اہلِ بیعت بہت آسان جملہ کہنے جا رہا ہوں اطرت کا مطلب وہ جن کے لئے ارشاد فرمایا لَحْمَكُمْ لَحْمِي بَدَّمَكُمْ دَمِي ٹھیک ہے تو اب جانا سب کو قبر میں ہے جو ہے وہ کل نہیں ہوگا جو زندہ ہے وہ کل مر جائے گا کل کیا ابھی ایک سیکنڈ کا نہیں بتا ایک لمحے کا نہیں بتا تو ہر چیز موت و حیات کے دائرے میں ہے دبجہ فرما رہے ہیں آپ یعنی حضرت آدم بھی موت و حیات کے دائرے میں حضرت نو بھی موت و حیات کے دائرے میں سب موت و حیات کے دائرے میں ہیں اب اللہ نے سورہ مبارکہ ملک میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیدہ الملک وہوا علا کل شیئن قدیر اللذی خلق الموت والحیات سلام عدر جن کی ہاتھ بلند ہو گئے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَ اللہ کہہ رہا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے وہی ہر شئے پر قدرت رکھتا ہے وہ علا کل شیئن قدیر ہے اور وہ یعنی اللہ وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا جس نے حیات کو بھی خلق کیا جس نے موت کو بھی خلق کیا جس نے حیات کو بھی خلق کیا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اس آیت کی روشنی میں موت بھی مخلوق ہے سلام عدرہ یار موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے موت بھی اللہ کی مخلوق ہے اور زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے جملہ آپ کے حوالے کرو سب محفوظ کریں گے خدا آپ کی مبدت و معرفت میں اضافہ فرمائے اور آپ کا اس فرشِ حضا پر آنا یقیناً قبول ہو چکا ہے یقین فرمائے اس لیے کہ جس فرش پر عرش والے آ جائیں یہ فرشِ حضا ایسے ہی دھوڑی بیجتا جائے فرشِ حضا ایسے ہی دھوڑی بیجتا جائے بھائی فرشِ حضا کا مطلب یہ ہے کہ شاہبانِ تطہیر کا تذکرہ ہو جائے اور ام المومنین حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے ایک بار دیکھا کہ پیغمبر گھر میں آئے اور پیغمبر نے اپنی بیٹی سے چادر منگوائی اور اس چادر میں اس چادر میں علی بھی آگئے حسن حسین بھی آگئے اور پیغمبر کی بیٹی فاطمہ بھی آگئے اور ایسے میں پیغمبر نے چادر کے دونوں کونے بکل کر ارشاد فرمایا اللہمہ انہاں اولائے اہلو بیٹی بروردگار یہ میرے اہل بیٹ اللہمہ انہاں اولائے اہلو بیٹی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویعذننی ما یعذنہم انا حربل لمن حاربہم وسلمل لمن سالمہم وعدول لمن عداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم خجعل سلواتکا وبرکاتکا ورحمتکا وغفرانکا ورزوانکا علیہ وعلیہم وعدہب انہم الرشہ وچہرہم تدھیرا خود امو الممنین نے ارشاد فرما دیا کہ پیغمبر نے چادر میں بیٹھ کر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرے اہل بیٹ ہیں یہ میرے خاص ہیں ان کا لہو میرا لہو ان کا گوش میرا گوش پروردگار میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر اور پروردگار تو اس سے دعا کر رہا ہوں کہ جو ان کا دشمن ہو تو ان کا دشمن ہو جا جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر تو محبت خدا کا میار ہے محبت پنجتن میار محبت خدا یہ ہے کہ جو مصطفیٰ اور پنجتن سے محبت کرتا ہے اور عالم اسلام میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو پنجتن سے محبت نہ کرتا یقینت سب محبت پنجتن ہیں تو اب فرش پر ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس تذکرے کے لیے ارشاد ہو گیا کہ جہاں پر بھی ہمارا تذکرہ ہوتا ہے اُن جگہ کو چاروں طرف سے ملائکہ گھیر لیتے ہیں اور ایک ایک بیٹھے ہوئے شخص کے لیے استغفار کرتے ہیں اور جب تک وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے نہ چلے جائیں مشتقل استغفار کرتے رہتے ہیں تو یہ بز میں قصہ سجی ہوئی ہے یہ بز میں تطہیر سجی ہوئی ہے یہ بز میں محمد و آل محمد سجی ہوئی ہے توجہ ہے آپ کی تو اب پلٹ راؤں واپس کہ یہ جسے اللہ نے موت کہا یہ بھی مخلوق ہے جسے اللہ نے حیات کہا یہ بھی مخلوق ہے بہت مقتصر بات ہے زیادہ طویل گفتگو کرنے کا میں عادی نہیں ہوں جسے اللہ نے موت کہا یہ بھی مخلوق ہے اور جسے اللہ نے حیات کہا یہ بھی مخلوق ہے اور اول مخلوق کون ہے مصطفیٰ بہت دیر میں آپ میرے ساتھ پہنچے اول مخلوق ہے مصطفیٰ موت بھی مخلوق اور حیات بھی مخلوق اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ موت سے بھی پہلے ہیں اور حیات سے بھی پہلے ہیں تو جو موت و حیات سے بھی پہلے ہو نہ اس پر موت کا اطلاق ہوتا ہے نہ حیات کا اطلاق ہوتا ہمارا نبی موت سے بھی پہلے ہیں اور حیات سے بھی پہلے ہیں یہ تعرف ہمیں مصطفیٰ کا کس نے کروایا ہے مرتضیٰ نہ ہوتے تو پتہ ہی نہ چلتا کہ مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے معلوم ہی نہ ہوتا کہ علم مصطفیٰ کیا ہے معلوم ہی نہ ہوتا کہ لہجہ مصطفیٰ کیا ہے معلوم ہی نہ ہوتا کہ سیرت مصطفیٰ کیا ہے تمجھا فرما رہے ہیں آپ مرتضیٰ نے بتایا کہ مصطفیٰ کون اور مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو بتایا کہ میں کون مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو بتایا جو تاریخ میں سیرتِ مصطفیٰ لکھی ہوئی ہے وہ ظاہرِ مصطفیٰ ہے وہ ہمارے نبی کا ظاہر ہے لیکن ہمارے نبی کے باطن تک کون پہنچا ہمارے نبی کی حقیقت کا کس نے ادراک کروایا تو وہی ادراک کروا سکتا ہے کہ جس نے پہلے نبی سے یہ سنا کہ کن تو نبیین فآدم و بین الماہ و تھیم میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے تو اس نبی کا تعریف وہی کروا سکتا ہے کہ جس نے ممبر سلونی پر پیٹ کر کہا کن تو وسیعا و آدم و بین الماہ و تھی کہ میں اس وقت بھی وسیع تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے تو اب ایک تعریف وہ ہے کہ جو مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو پہنچایا اور ایک تعریف وہ ہے کہ جو اس وقت مصطفیٰ اپنے اصحاب سے ارشاد فرما رہے کہا کہ اللہ نے تمہارے نبی کو اس وقت خلق کیا جب کوئی شائع نہیں تھی حدیث یہاں رکی تھوڑی حدیث یہاں ختم تھوڑی ہو رہی ہے حدیث کا ایک لفظ میں نے رکا ہوا ہے اور وہ لفظ اب آپ کے حوالے کرتا ہوں کہا کہ اللہ نے اشیاء کی تخلیق سے پہلے تمہارے نبی کو خلق نہیں کیا تمہارے نبی کے نور کو خلق کیا یعنی مصطفیٰ نور توحید سے دل منور ہے نور قرآن سے توجہ فرمائی آپ نے تو اب حدیث میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں مکمل پیغمبر نے اشارت فرمایا کہ تمہارے نبی کے نور کو اب یہ خطاب ہم سے بھی ہے یعنی مخاطب ہیں اصحاب لیکن ان کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی حمد کو رسول پیغام دے رہے ہیں تو رسول کی آواز آج بھی آ رہی ہے نہیں میں دلیل دوں گا کہ بھئی رسول کی آواز آج بھی آ رہی ہے رسول کی آواز آج بھی آ رہی ہے جب تک ایک ایک آدمی بولے گا نہیں میں جملہ دوہراتا رہوں گا رسول کی آواز آج بھی آ رہی ہے اب دلیل دینے جا رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم کعبہ بنا لیا کہ جی پروڑکار بنا لیا کہ اب آواز دو کہ سب آئیں کعبے کا حج کریں یہ ترہی سلامت رہیں آپ کہا اے ابراہیم اب آواز دو لوگوں کو آواز دو کہ آئیں اور میرے گھر کا حج کریں حضرت ابراہیم نے چاروں طرف دیکھا کہا پروڑکار دور دور کوئی دکھائی نہیں دے رہا کس کو بلاؤں دور دور کوئی نظر نہیں آ رہا کس کو بلاؤں اللہ نے ارشاد فرمایا ابراہیم تم آواز تو دو قیامت تک تمہاری آواز جائے گی جس جس کان میں تمہاری آواز جائے گی اور جب جب جائے گی وہ ہی احرام پہن کے میرے کعبے کا حج کرنے آ جائے گا تو آج بھی اگر کوئی حج پر جا رہا ہے تو وہ حضرت ابراہیم کی آواز کو سن کر جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آج بھی حضرت ابراہیم کی آواز زندہ ہے جب آواز زندہ ہے تو ابراہیم بھی زندہ ہے عجیب بات ہے کہ ابراہیم تو زندہ ہو اور جن کی وجہ سے ابراہیم ہو کیا وہ مر جائے گا توجہ فرمائی تو آج بھی مصطفیٰ کی آواز گونج رہی ہے آج بھی احادیث مصطفیٰ تر و تازہ ہیں اور روشنی پھیل آ رہی ہے اور خجبویں دے رہی ہے تو آج بھی مصطفیٰ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہیں ہمارے نبی کی آواز کروڑو جانے ہماری قربان نبی کے پسینے پر تو جب نبی کے پسینے پر جانے قربان تو کیا نبی کے لہو پر جانے قربان نہیں ہوگی ہا 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 سلامت رہے آپ بھئے نبی کا پسینہ کون ہے ایک لاکھ تہیس ہزار نو سو من نانوے انبیاء آدم سے لے کے عیشہ چک سب نبی کا پسینہ سب نبی کا پسینہ آپ نے کیا سنا جب نور مصطفیٰ ظہور میں آیا اللہ نے نور مصطفیٰ کو خلق کیا نور مصطفیٰ کو خلق کیا اور نور مصطفیٰ ظہور میں آیا تو میرے مولا ایک کائنات امن الممنین نے ارشاد فرمایا صاحب نمبر سلونی نے حضرت علی ابن عبی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے نور مصطفیٰ کو خلق کیا تو نورِ مصطفیٰ اللہ کی عظمت کے بارہ ہجابوں میں رہا نور کے بارہ ہجابوں میں رہا ہجابِ عظمت میں رہا ہجابِ قدرت میں رہا ہجابِ رفعت میں رہا ہجابِ نبوت میں رہا ہجابِ روح میں رہا کب بارہ ہجابوں میں رہا اور ہر ہجاب میں اللہ کی تجبیہ کرتا رہا اس کے بعد جب آخری ہجاب سے باہر آیا تو اللہ نے بیس دریائے نور خلق کیے نور کے بیس دریائے خلق کیے اور نورِ مصطفیٰ ہر دریائے میں غوتہ زن ہوا ہر دریائے نور میں غوتہ زن ہوا اور جب آخری دریائے نور جو دریائے حیاء تھا اس دریائے سے نورِ مصطفیٰ غوتہ زن ہو کے باہر آیا آئے 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 کون بول رہا ہے وہ کہ جس نے نبی کی آغوش میں پرورش پائی وہ کہ جو تیرا رجب کو نبی کی آغوش میں آنکھ کھول رہا ہے وہ کہ جو کعبے میں پیدا ہوا اور نبی نے کعبے میں جا کر اسے اپنی زبان چسائی وہ نورِ نبی کے بارے میں اشارت فرما رہے ہیں کہ جب آخری دریائے نور سے غوتہ زن ہو کے ہمارا نبی باہر آیا تو اللہ نے نور کو مجسم کیا اور جب نور مجسم ہوا تو جبروتِ الٰہی دیکھا روبِ خدا کا ملاحظہ فرمایا دب دبائے الٰہی کو ملاحظہ فرمایا قدرتِ خدا کو ملاحظہ فرمایا لہجہِ خدا کو سنا تو میرے نبی پر لرزہ تاری ہوا اور اس کے بعد جبینِ نورِ مصطفیٰ پر پسینے کے قطرے آئے جب حسن کی جبین پر پسینہ ٹپکنے لگے تو حسن اور حسین ہو جاتا ہے اللہ کو یہ پسینے کے قطرے اتنے بھائے اتنے اچھے لگے کہ ایک ایک قطرہ ٹپکتا گیا اللہ نے کہا ان قطروں کو ضائع نہیں کروں گا ہر قطرے سے ایک نبی بنتا گیا ہر قطرے سے ایک نبی بنتا گیا تو ایک لاکھ تیسزار نو سو ننانوے انبیاء جبینِ مصطفیٰ سے ٹپکے ہوئے پسینے کے قطرے تو ہماری جان نسار ہو جائے مصطفیٰ کے پسینے پر تو آدم مصطفیٰ کا پسینہ نو مصطفیٰ کا پسینہ ابراہیم مصطفیٰ کا پسینہ موسیٰ مصطفیٰ کا پسینہ عیسیٰ مصطفیٰ کا پسینہ آدم کہ جو مصطفیٰ کی جبین سے ٹپکے ہوئے قطرے کے پسینے کا ایک قطرہ ہے اس کے لئے اللہ نے کہا اللہ ما آدم الاسماء اکلہ ہم نے جبینِ مصطفیٰ کے ایک قطرے کو ہر اسم کا علم دے دیا جنابِ نو